موسیقی اسلام علیکم دوستو حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اکدس میں علیہ اکرام کے متعلق عرض کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایے کہ ولایت کے مقام پر وہ لوگ فائض ہوں گے جنہیں دیکھنے سے اللہ یاد آجائے ناظرین اکرام عقیدتوں محبتوں چاہتوں الفتوں اور عدبوں احترام کے ساتھ بزو سعدات محفل سعدات گلشن سعدات اور گرانہ سعدات کے اس چاند کی بارگاہ میں چلتے ہیں جو طلوع مدینہ پاک کی سرزمین پر ہوا مگر جن کی تابناکی نے سن کی تاریخ زمین کو مکمل طور پر روشن کر دیا جو حسنی حسینی سید ہیں جن کا سلسلہ نصف پانچی پوش میں آدھ حضرت علیہ کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ نو سے جا کر ملتا ہے جو سن کی درتی پر گرانہ سعدات کے پہلے پھول ہیں جو پازبانے کراچی بھی ہیں اور سزمین کراچی کے روانی شہنشاہ بھی ہیں جن کا مبارک وجود سندھ والوں بالخصوص کراچی والوں کے لیے ایک ایسا روانی صاحبان پازبان نگبان ہے اس صدی میں کئی خطناک سمندی توفانوں کا رفت کراچی کی طرف ہوا لیکن اچانک یہ توفان اپنا راستہ بدل کر کئی اور نکل گیا اہل نظر کا کہنا ہے کہ یہ اللہ کی عطا سے گلشن سیدہ فاطمہ تزورہ رضی اللہ تعالیٰ نو کے پھول حضر سیدنا عبداللہ شاہ غازی کی موجودگی کا فیضان ہے سندھ کی زمین سچل سرمس رحمت اللہ علیہ لال شہباز کلندہ رحمت اللہ علیہ حضرت عبداللہ شاہ صحابی رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ عبداللطیب بٹائی رحمت اللہ علیہ حضرت سید مسکین شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ نیت اللہ رحمت اللہ علیہ حضرت مغدوم محمد حاشم تھٹوی رحمت اللہ علیہ خطب علم شاہ بخاری رحمت اللہ کی سرزمین ہے مگر اولیاء اکرام کی اس کشہ میں گرانہ سعداد کی عظیم ترین ہستی حضرت عبداللہ شاہ غازی کی ذاتِ اقدس وہ ذاتِ اقدس ہے جو سن کے اولیاء اکرام کے تاج پر جوڑا ہوا ایک بیش کیبہ تھی رہا ہے جنہوں نے کمو بیش سن 138 ہجری میں اپنے ایمانوں کے دار سے سن کو روشن کیا وہ سیکڑوں لوگوں کے قلوب کو ایمان سے روشن کیا تاریخ قوائے کے عباسی خلفہ اور امی خلفہ نے سعداد گرانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور وہ کسی سے ڈکے چپے بھی نہیں ہیں آپ کے والد نے سن 138 ہجری میں الوی تحریکہ آغاز کیا جو کہ نظام خلافہ راجدہ کی بیعالی کے لئے تھی حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ سن 98 ہجری میں حضرت سید محمد نفس زکیہ کیا اسلام کے درکشہ ستارے نے مدینہ مناورہ میں آکھولی یہ تھے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ آپ حسنی حسینی سید ہیں یہ بات آپ کے شجر نصف سے ثابت ہے آپ کے شجر نصف و نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کتنی قدیم حسنیوں میں سے یہ کہے آپ ہیں سید ابو محمد عبداللہ یعنی عبداللہ شاہ غازی اسی وجہ سے آپ حسینی اور حسنی سید ہیں تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی تعلیم و تربیت آپ کے والد کے زہر سائے مدینہ مناورہ میں ہوئی تھی آپ ان میں حدیث و عبور رکھتے تھے اور کچھ مہرخین نے تو بقیدہ آپ کو معدیس تک بھی لکھا ہے بنو مہیہ کی حکومہ زوال پذیر ہو چکی تھی جب سن 130 ہجری میں آپ کے والد محترم نے مدینہ مناورہ سے الوی خلافت کی تحریک شروع کی حضرت ابراہیم بن عبداللہ کو اس زمانے میں بسرہ روانہ کیا اس زمانے میں سعداد کے ساتھ انتہائی ظلم کا روئیہ روائے رکھا گیا اس ظلم کے کئی ایک واقعات بہت مشہور ہے جن میں حضرت ابراہیم کا واقعہ خاص طور پر مشہور ہے جب آپ کو انتہائی بے درتی کے ساتھ دیوار میں زندہ چنتیہ گیا تھا یہ دیوار آج بھی بغداد میں مشہور ہے حضرت عبداللہ شاہ غازی کے والد نے آپ کو اپنے بھائی حضرت ابراہیم کے پاس بسرہ بیجا اور آپ وہاں سے ہوتے ہوئے سندھ کی جانب روانہ ہوئے ابن کسیر نے تاریخ القامل جل بنجم میں لکھائے کہ آپ منصور کے دور میں سندھ میں تشریف لائے توفت القریم کے مصنع شیخ ابو تراب نے آپ کی سندھ میں موجودگی حارون رشید کے دور سے منصوب کی ہے آپ کی سندھ آمد کے زمن میں دو قسم کے بیان تاریخ سے ثابت ہیں ایک یہ کہ آپ تبلیغ اسلام کے لئے تشریف لائے اور دوسرے یہ کہ آپ علوی خلافت کے نقیب کی احسیت سے بقاعدہ تاجر کے روح میں یہاں تشریف لائے تاجر اس لئے کہ جب آپ سندھ تشریف لائے تو اپنے ساتھ گھوڑے بھی لائے تھے آپ نے یہ گھوڑے اپنے کموں بیج بیس مریدوں کے امرہ کوفہ سے خریدے تھے آپ کی آمد پر یہاں کے مقامی لوگوں نے آپ کو خوش آمدین کیا اور سعداد کی ایک شخصیت کو اپنے ترمیان میں با کر بہت عزت و احترام کا اظہار کیا آپ بارہ پرسہ کے اسلام کی تبلیغ میں سرکردان رہے اور مقامی آبادی کے سیکڑوں لوگوں کو مشرف با اسلام کیا ان واقعات کو تاریخ القامل ابن قصید نے یا تبری وغیرے نے کلم بند کیا ہے سندھیوں کے بنجر دل کی زمین پر سب سے پہلے حضرت عبدالل شاہ غازی نے یہ اسلامی بیج ہویا پھر اس کی عبیاری کی اور محبت و اخوات برباری سے دلوں کو گربایا ایمان کی ذرخیزی سے روشناس کرایا لاکھوں کروڑوں زہرین کا آپ کے موزار مبارک کی حاضری ایسے دیتے ہیں کہ جیسے کہ غازی صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں یہ بھی عذاب کے ایک کرینوں میں سے ایک کرینہ ہے کیونکہ شہید تو مرتے ہی نہیں ہیں وہ تو زندہ ہیں اور اللہ کے رزق میں سے رزق کھاتے ہیں آپ جہاں بھی ہوں وہاں غازی صاحب کو تصور کریں تو وہ وہاں موجود ہو جاتے ہیں شہید وہ جس کے علم سے کوئی چیز فشیدت نہ ہو جو شہید حق ہو ہم اس کی کیا تعریف کر سکتے ہیں جس ہستی کا پورا خاندان پورا شجرہ شریف شہید ہو شہید جلی بھی شہید خفی بھی کوئی ان میں سے مرہ ہے سب کے سب زندہ و جعویز بلکہ علایات کے بھی کھیرنے والے ہیں سب کے سب انتہائی قرب والے ناظرین حکومت دو قسم کی ہوتی ہے ایک حکومت خطہ پر دوسری حکومت دلوں پر ہوتی ہے حضرت عبداللہ شاہ غازی کی حکومت ظاہر و باطن دونوں پر قائم ہے جہاں تمام ظاہرین کی مرادوں اور دعاوں کی عرضیوں مصول کی جاتی ہیں پھر ان پر احکامات سادر ہوتے ہیں ثبوت یہ ہے کہ اگر ظاہرین کی مرادیں پوری نہ ہو تو یہ جمع غفیر کیسا جو ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے رات کے وقت بھی آپ کے مزار کی سیڑیوں میں چڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے عام آیام میں بھی ظاہرین کا تاتہ بندہ رہتا ہے آخر میں ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حاکم وقت کو ورقلانے والے ہر قسم کے ہٹکنڈے استعمال کرتے رہتے ہیں وہ چاہتے تھے کہ آپ کو کسی طرح گرفتار کر کے خلیفہ منصور عباسی کے سپر کر دیا جائے خلیفہ منصور نے حشام بید عمر کو سین کا گورنر پر قرار کیا اور اس سے عبداللہ شاہ غازی کی گرفتاری کے اقامات جاری گئے سن ایک سوی قیامن ہجری کا سال تھا جب سین کے علاقے سے بغاوت کا علم بلند ہوا تو گورنر نے اپنے بھائی صفی بن حشام کو اس بغاوت کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا جب صفی دریائے مہران یعنی دریائے سین کے کنارے بہنچے تو اس نے حضرت عبداللہ شاہ غازی صاحب کے ساتھیوں پر پوری طاقت اور فوجی سامان ساز و سامان کے ساتھ حملہ کیا حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ جو مسلمانوں کی اتحاد اور قوت کے علم بردار تھے جو مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانے اور ان کو آپس میں لڑانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے مکہ جب ان پر جنگ مسلط کر دی گئی تو انہوں نے اپنے اور اپنے مرہدین کے تحفظ کے لیے مقابلے کا قصد کیا آپ اور آپ کے ساتھیوں خوب ڈٹ کر مقابلہ کی آتا کے دشمن کے پاؤں کھڑ گئے اور ان کی فوج باکڑی ہوئی آپ اور آپ کے ساتھیوں کو بھی نقصان پوچھا لڑائی کے دوران کسی ظالم کے وار سے آپ زخمی ہو کر گر پڑے وہ شہید ہو گئے جو لوگ صاحب نظبت ہیں وہ تو سمجھ سکتے ہیں کہ مرشد کی طبیعہ ناساز ہو جائے تو مرید پر کیا گزرتی ہے اگر مرشد کا وصال ہو جائے تو کیا قیامت کا سماع ہوتا ہے وہاں تو مریدوں کی موجودگی میں مرشد کو تلوار کے وار کر کے شہید کر دیا گیا جس سے تمام مریدین دلی طور پر رنجیدہ و دل گرفتہ ہو گئے آپ کے بچ جانے والے جانیسار مریدین نے آپ کے جزد خاقی کو فوراں چھپا دیا اس خوف سے کہ کئی دشمن دوبارہ نہ بلٹے آپ کے جزد خاقی کو اٹھا کر چھپتے چھپاتے ایک اونچی باڑی پر پچھا دیا اور یہی آپ کا محسن بنایا یہ جگہ جو اس وقت ایک چھوٹا سا گاؤں تھا آج ایک معروف بین الاقوامی شہر ہے ایک ایسی اسلامی مولکت کا سب سے بڑا سائلی شہر جس کا نام گراچی ہے فطرت نے تقریباً تیرہ سو سال پہلے شہر کے لوگوں کے لیے ایک ایسی ہسی کا مسکن بنوائے جہاں ڈائی کروڑ کی عبادی کا ایک بڑا حصہ اور تقریباً بورے ملک کے لوگ یہاں آزری دیتے ہیں مرادیں حاصل کرتے ہیں روحانی فیض باتے ہیں اور سکون لے کر گھر جاتے ہیں یہ چلہ مبارک ہے ادھر سرکار نے چلہ کاٹا ہوئے ادھر نماز پڑی تھی بزرگو ہیں اور عبداللہ شاہ غادی ووا کا نماز کا جگہ ہے اور سر جی 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 یہ تشمہ مبارک ہے وہ بھی آپ کو دیکھاتے ہیں اس بزرگو کی سامان ہے تسبیح وغیر ہے اکلاری وغیر ہے سامان بزرگو کی پڑی ہے جی جانماز بھی رکھی ہے جی 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 وہ سامنے کلاری ہے جی جی کلاری ہے اور وہ بجانی والے چیزیں اور ایک تسبیح مبارک ہے ایک وہ ڈانڈے ہے یہ بابا کا تشمہ مبارک ہے ساتھ میں سمندر تھا یہ میٹھا پانی کا بابا کی بلکل پاؤں کی طرف سے جاری ہے شفا زوا کا پانی ہے ادھر پینی کیلئے پانی نہیں تھا انہوں نے اللہ سے دوا مانگ کی پانی جاری ہو گیا تھا تو ادھر لوگ پی رہے ہیں اور سب بیماریوں کا شفا ہے یہ لین لگا ہوئے سفید مورے کی ذریعی سے اوپر جا رہے ہیں ادھر عوام کیلئے بند کی ہوئے ہیں اگر یہ کو لڑے تھے تو عوام آپ کو پتے ہیں پاؤں دوتے ہیں ہاتھ دوتے ہیں قسم کے لوگ آتے تو ادھر سے زیارت کر سکتے اور اوپر جا کے جو آقیدت من ہوتے ہیں اوپر سے پانی پیتے جی جی یہ بکس ہے جس میں نظرانہ ڈالتے اس میں ضائع ہو جاتے ہیں جی یہ عمر شریف صاحب کی ہے جی جی عمر شریف صاحب کی قبر مبارک ہے ادھر اید اپنا دیا اور اندر امیر لیاکت صاحب کا ہے ان کا ماں باپ کا ہے بس بابا کے پاؤں میں پڑا ہوئے اللہ نے یہاں کمیوٹی ڈی کا ہوئے ہیں یہاں کے خادب بھی ہیں تو ان سے بھی آپ کی بات کرواتے ہیں جی کیا علیہ آپ کے خیریت سے الحمدللہ شکر اللہ کا جی ذرا بتائیں گے کہ آپ یہاں پہ کیا خدمات انجام دے رہے ہیں جی میں جارو پوچھا کرتا ہوں صفائی ستری کرتا ہوں بابا کے مزار پہ اور یہ گڑی صف کرتا ہوں یہ سیڑیاں ساب کرتا ہوں جارو کرتا ہوں پوچھا کرتا ہوں اور بس خدمت کرتے سرکار کا حسنی حسینی ہے سید بادشاہ حسین کا بادشاہ ہے ان کا خدمت کرتے بس چلے اللہ تعالی آپ کو اس کا حجر دے گا بڑی فیروانی دیکھو بڑی فیروانی بڑی فیروانی